پاکستان تحریک انصاف لاہور میں فال نہ ہو سکی پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر روپوش ہیں نئے لاہور کے سیکیٹری جرنل چودہ روزہ ریمانٹ پر پولیس کی حراست میں ہیں ذرا کے مطابق اتوار کی ہفتہ وار احتجاجی ریلیوں کے لیے بھی کوئی لاحے عمل سامنے نہیں آسکا میاں اسلام اکبال اور حماد ازر گروپ کی لڑائی میں پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں تاکتل کا شکار ہیں اسی پر مزید تفصیلات لیں کہ بلال مرزا سے بلال بتائیے گا کیا پیشرفت ہوئی ہے جی بلکل پاکستان تحریک انصاف لاہور میں فال تنظیم بنانے میں بلکل جو ہے ابھی تک نکام دکھائی رہے کارکنان غیر فال تنظیم کی وجہ سے آئندہ کے لاحے عمل سے بھی بے خبر ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر روپوش ہیں نئے مقرر ہونے والے لاہور کے جنرل سیکٹری جو ہیں وہ چودہ روزہ ریمانٹ پر پولیس کی حراست میں ہیں ہوگی ہے اور کارکنان اور مقامی قائدین میں بے چینی بڑھنے لگی ہے اتوار کی اور ہفتہ وار جو ہیں تجاجی ریلیوں کے حوالے سے بھی کوئی اگلا لاہ عمل سامنے نہیں آیا ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ کارکنان کی قیادت کو مو تکنے لگے ہیں اور قیادت جو ہے وہ لابنگ کرنے میں مسروب دکھائی دے رہی ہے میہ اسلام اقبال اور محادث گروپوں کے لڑائی کی وجہ سے دہور کی جو تنظیم ہے اس کو شدید متاثر ہو رہی ہے کیونکہ یہ آپس کی ان کی لڑائی ہے جو موجودہ صدر اور سیکرٹری شیخ امتیاز جو بنے ہیں صدر ان کے بعد جو ہے لہور کی قیادت میں بلکل جو ہے وہ بیچینی سی دکھائی دے رہی ہے ابھی تک کوئی اگلا لاہ عمل دکھائی نہیں دے رہا چاہی سٹھیک ہے بیلال مرزا شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپریٹ کر رہے تھے سٹھیک ہے